اسلام علیکم ورحمت اللہ وَلَا تُعُصر وَطَمِّم بِالْخَيْرِ Dear viewers, listeners and students, I say you welcome in my lecture which are related to the course of the BS Law and our today's lecture is about the subject of the history of South Asia and our today's topic is the Dravidians in the course of the history of South Asia. So let's start our lecture. First of all, we will see the introduction of the Dravidians. In Sanskrit tradition, the word Dravida was also used to denote the geographical region of the South India. Sanskrit Tehzeeb میں لفظ Dravida اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ اس کے استعمال سے جنوبی ہندوستان کا علاقہ مراد تھا. It can be dated back to about 4500 years ago تقریبا 4500 سال پرانی یہ تہذیب ہے جس کو کہ اس علاقے کے نام سے منصوب کیا جاتا تھا The Dravidians are the linguistic group originated in South Asia who predominantly speak any of the Dravidian languages. یہ ایک لسانی گروہ تھا جو کہ South Asia کے علاقوں میں رہائش پذیر تھا اور یہ لوگ Dravidian languages میں سے مختلف languages بولا کرتے تھے تو یہاں پر ایک یہ تاثر بھی ہمیں مل رہا ہے کہ Dravidian language کوئی ایک language نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت ساری languages ہمیں نظر آئیں گی There are around 245 million native speakers of the Dravidian languages Dravidian languages بولنے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد تقریبا 245 million Dravidian تک ہے Dravidian speakers form the majority of the population of the South India جنوبی ہندوستان کی اکثریت آبادی Dravidian ہے South Dravidian 1 including the pre-Tamil and South Dravidian 2 including the pre-Talegu یہ Tamil اور Telegu بھی South India کے عوام بھی ہیں اور بولنے والی زبانیں بھی ہیں یہ substantively cultures ہیں وہاں کے split around the 11th century BC آپ اس کی history دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس طریقے سے ان خاندانوں کی تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی their origins are often viewed as being connected with the Indus Valley civilization اور ان خاندانوں کی ابتدا یا ان خاندانوں کے جو بزرگ تھے بڑے تھے ان کی شاخیں جا کر Indus Valley civilization والے لوگوں سے ملتی جلتی ہیں Indus Valley civilization پہ already میرا ایک detailed lecture موجود ہے جس میں Indus Valley civilization سے لے کے ان کے culture architecture financial position commerce and trade traveling اور جتنے بھی ان کی sophistication تھی ان کی جو family wise division تھی classes تھی ان کے اوپر میرا detailed lecture موجود ہے تو جن ساتھیوں نے Indus Valley civilization کے حوالے سے کوئی detail جاننی ہے تو وہ میرا Indus Valley civilization کا lecture میری YouTube چینل پہ ہی جا کر ملاحظہ فرمالے اور میں کوشش کروں گا کہ اگر میں اس کا link اس ویڈیو میں ڈال سکا تو میں وہ بھی ڈال دوں گا بات کرتے ہیں ڈریویڈینز کے religion کی four kinds of yoga تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیتے سکتے ہیں کہ ڈریویڈینز کا religion بھی قریب قریب ہندویزم جیسا ہی ہے جہاں پر کہ مورتیاں بنائی جاتی ہیں مورتیوں کو پوجا جاتا ہے مندر بنائی جاتے ہیں اور مندر ایک مخصوص طریقے سے بنائی جاتے ہیں ان کے اپنے کچھ فلسفیانہ اصول ہیں جن کے تحت یہ اپنی عبادات کرتے ہیں مختلف قسم کی practices اور مراقبے وغیرہ کرتے ہیں اور یوگا اور exercises ان کی religious activities میں شامل ہیں اب بات کر لیتے ہیں ڈریویڈین languages پہ میں نے ابھی آپ کو اشارہ دیا تھا کہ ڈریویڈین language سے مراد کوئی ایک زبان نہیں بلکہ اس میں بولی جانے والی بہت ساری زبان ہیں اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سے چند ایک زبان پاکستان میں بھی بولی جاتی ہیں لیکن زیادہ تر انڈیا میں اور بالخصوص انڈیا کے بھی علاقے تامل نادو میں یعنی کہ سدرن انڈیا ساؤتھ انڈیا میں بولی جاتی ہیں سو لیٹس انالیسز دی ڈریویڈین languages دی ڈریویڈین languages آر فرسٹ اٹسٹڈ ان سیکنڈ سینچری بی سی ایک بار پھر آپ ان کی ایج کا اندازہ لگا سکتے ہیں only two ڈریویڈین languages are spoken exclusively outside the post 1947 state of انڈیا براہوی in بلوچستان region of پاکستان and افغانستان and دھانگر a dialect of کرخ in parts of نپال and بھوٹان جیسے کہ میں نے آپ کو اول ذکر میں بتایا کہ ان کی زبانیں چند ایک پاکستان میں بھی بولی جاتی ہیں لیکن زیادہ تر انڈیا اور صدرن انڈیا میں بولی جاتی ہیں تو اس حوالے سے براہوی زبان آج کے موجودہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے میں جو براہوی قبائل ہیں وہ بولتے ہیں اور جب ہم انڈس ویلی سیولیزیشن کی کونسیکونس کا متعلیہ کر رہے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے یہ جانا تھا سیولیزیشن جو باشندے تھے انہی کے بعد میں آنے والے نصروں کے لوگ ہیں انہی کی اولاد ہیں اس کے علاوہ افغانستان میں بھی ڈریویڈین کی زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس کا ایک اشارہ دیا گیا کہ دھانگر جو کہ ایک لہجہ ہے کرخ زبان کا اس کے علاوہ یہ نیپال اور بھوٹان کے بھی علاوہ پاکستان افغانستان نیپال اور بھوٹان کے کچھ علاقوں میں ڈریویڈین لانگویڈز بولی جاتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے سبسٹینٹیو پارٹ پہ انڈی انڈو آرین لانگویڈز نیملی ڈریویڈین یہ جو ہندوستان میں آریانز کے آنے کے بعد آریائی لوگوں کی آمد کے بعد زبانیں بولی جانے لگیں جن کو بلخصوص ڈریویڈین کہا جاتا ہے ان میں سے چند ایک کا متعلیہ تو آپ نے کر لیا جو کہ ہندوستان سے باہر کے علاقوں میں بولی جاتی ہیں آئی اب ان زبانوں کو متعلیہ کرتے ہیں جو کہ بلخصوص ہندوستان میں بولی جا رہی ہیں مراتھی کنکانی مرواری جسے کے مرواری بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے صبح سندھ میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو بھی ریلیٹ کیا جاتا تھا کہ انڈس ویلی سیولیزیشن کے جو لوگ تھے ان کی بولی جانے والی زبان ہے اور ڈریویڈینز کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جاتا چونکہ ایک ہی علاقہ ہے ایک ہی خطہ زمین تھی ایک ہی جگہ یہ لوگ رہتے تھے وہی تقریباً کلچر بھی ہے تو اس لیے مختلف ہسٹورینز کے اس بارے میں مختلف خیالات ہیں ذرا بات ویڈیو لیے